موسیقی لہو نیوز نے بچڑے ہوئے ملا دیئے گلچن اقبال پار سے تین روز قبل اغواہ ہونے والا بچہ مل گیا آج آلفن فورس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست میں لیا تو چھے سالہ ساتھ کا سوراک مل گیا اغواہ کار خاتون ناہید اور اس کا شوہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آئی جذباتی مناظر والدین نے مٹھائی کھلائی آج دل کو سکون مل گیا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس واپس آگیا شکر اللہ کا لاکھ لاکھ اللہ تعالی صاحب موکے بچوں کو اپنے افزو مان میں رکھے کبھی کسی سے کوئی ماں سے بچا دور نہ ہو ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سما والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے پھولوں کے ہار بھی پہنائے کرے خدا کسی کے لگتے جگر کو جدانہ کرے بچے کو دیکھ کر مجھے سکون مل گیا شکرانے کے نوافل ادا کیے بچے کی ماں خوشی سے سرشار اہلے کانہ نے آواز اٹھانے پر لاہور میں اس کی کاوشوں کو بھی سراہا بچے کو اخواہ کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست میں لیا خاتون خود کو پالچ کے مریضہ بتاتی ہے واقعے کی تحقیقات جاری ہے اسپیگ بال ٹاؤن علی رزا کی لاہور نیوز سے گفتگون لاہور پولیس کو ایک اور کامیابی بارہ گھنٹے کی اخواہ ہونے والی نومالود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب کروالی خانہ نمہ کورٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی کورٹ کمبھو سے اخواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا بچی ورسہ کے حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں کل قانون پاس ہوا آج پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا خواجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی آمد لیگی ارکان کی جانب سے والہانہ استقبال نارے بازی خواجہ سلمان رفیق کا ایوان میں خطاب بولے ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدقسمتی سے ستر سال میں سیاسی جماعتیں اکچھی نہ ہو سکیں آپس میں لڑتے رہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر سے بھی چیمبر میں ملاقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر شکریہ ادا کیا نیپ ٹیم نے اسمبلی اجلاس کے بعد واپس دفتر منتقل کر دیا خواجہ سلمان رفیق کی اہلیہ شمائلہ سلمان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کا شکریہ بولی خواجہ سلمان رفیق کی سزا کی سمجھ نہیں آ رہی سلمان رفیق کو اصولوں پر کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخ کام ہے خواجہ سلمان آج بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں اور کل بھی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب آن بورٹ تھے کریڈیٹ حکومت اور آپوزیشن سب کو جاتا ہے چادری پر بے زلاحی کی ویڈیا سے گفتگو سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ کیا آئندہ بھی مشابرت سے آگے بڑھیں گے نیب کی تفتیش میں مکمل تعاون کیا طبی وجوہات کے باعث بیرونیمول جانا چاہتا ہوں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا حمزہ شہباز کا درخواست میں موقع درخواست پر سمات کل ہوگی چادری نصار علی خان کی پنجاب اسیملی رکنیت خطرے میں تین ماہ تک حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی رکنیت ختم کرنے کے لیے قرارداد منظور تحریک پی ٹی آئی ایم پی اے مومنہ وحید کی طرف سلائی گئی حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی نشست کو خالی قرار دیا جائے قرارداد میں وفا کی حکومت سے مطالبہ اہل لاہور کے لیے بڑی خبر رنگ روڈ صدرن لوب 3 منصوبہ بنے گا وزیراعالہ نے منظوری دے دی منصوبے کی تکمیل سے لاہور رنگ روڈ ملتان روڈ سے منسلک ہو جائے گی سردار اسمان بزدار کہتے ہیں صدرن لوب 3 کے منصوبے کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا والڈ سٹی آتھارٹی کے اجلاس میں بھی بڑے فیصلے تاریخی عمارتوں کی بحالی اور سیاحت کو فروق دینے کا فیصلہ والڈ سٹی آتھارٹی کے دارائکار کو پنجاب تک پھیلانے کا فیصلہ پنجابی ثقافت کو فروق دینے کے لیے کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کروایا جائے گا وی آئی پی کلچر کے معاملے پر موجودہ حکومت بھی پرانے رویش پر وزراء کے لیے نئی گاڑیاں اور وزیراعالہ کے زیر استعمال ہیلیکاپٹر کے لیے سوا دو کروڑ اوپے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری کے چلچے لاہور ہائی کورٹ نے بھی پندرہ روز میں ٹروٹوکول بھارے جواب طلب کر لیا لاہور نیوز کی آہم کا وشہ گوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ مہم گیاروے روز میں داخل لاہور بیس منجمنٹ کمپنی اور ترک کانٹریکٹر البیرات کا اندرون شہر کی ہیوسی ایک سو انتر کی گلیوں کا دورہ پی ٹی آئی کے آجاسب شریف کہتے ہیں جب تک سو فیصد صفائی نہیں ہوگی مطمئن نہیں ہوں گے جنرل مینجر آپریشن سوہیل انبر ملک کی بھی شہریوں سے صفائی ستھرائی میں ساتھ دینے کی اپی بڑے افسران ہوشیار سرکاری داروں سے متعلق شہریوں کو معلومات پراہم نہ کرنے والے افسران کو جرمانے ہوں گے رائٹ ٹو انفومیشن ایکٹ کے تحت چیف انفومیشن کمیشنر کا بڑا فیصلہ شہریوں کو معلومات نہ دینے پر مہتمایاب پاشی کے ایکسین کی ایک سو پچاس دنوں کی تنخواہ کاٹنے کا حکم چیف انفومیشن کمیشنر محبوب قادر شاہ نے شہری حیدر بھٹی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا چادہ دنوں میں مطلوبہ معلومات پراہم کرنا قانونی ذمہ داری ہے چیف انفومیشن کمیشنر ایک سے ڈیڑھ سال تک پریشانی کا دور ہوگا مشکلات ہوں گی لوٹ مار کرنے والا عمران خان عثمان بزدار کی ٹیم میں نظر نہیں آئے گا ایک وزیر بغیر پروٹوکول کے شہر میں گھوم رہا ہے یہی صبح نو ہے صبح وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کی الہمراہ میں میڈیا سے گفتگو خونی کھیل نامنظور بسند منانے کی فلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراض کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس موجود ہے جسٹیس آمین الدین خان کے ریمارکس ہائی کوٹ نے چیف سیکیٹری سیکیٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈیپٹی کمیشنر سے 24 جنوری کو جواب طلب کر لیا ہسپتال کی حالت پرانی نام ایک بار پھر تبدیل کر دیا نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے نام کو ایک دفعہ پھر تبدیل کر دیا گیا ہسپتال کا نام صرف سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ رکھ دیا گیا چھے سو بیٹس کے ہسپتال میں صرف دو ہی وینٹی لیٹرز ہیں میٹروپولیٹن کارپریشن کا بادامی باغ لاری اڈا کی مرمت و بہالی کا فیصلہ بادامی باغ لاری اڈا کی مرمت و بہالی پر اڑھائی کروڑ روپے لاغت آئے گی لارڈ میر نے ہدایات جاری کر دی وزیرا لکہ سٹریٹ لائٹس قراب ہونے کا بھی نوٹیس تین روز میں سٹریٹ لائٹس کو پانک کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر کا بلدی اعظمہ کو مراسلہ تجابزات اور بجلی چوری کی روپ تھام میں پولیس کا ادم تابون آڑے آ گیا رنگ محل غازی آباد باٹا پور مانگا منڈی گجرپورا پولیس نے نفری نہ دی زلہ انتظامی اور الڈی اے کا چھے مقامات پر آپریشن ملتنی ملزمان میں دو خواتین بھی شامل ملزمان سے پونے تین کروڑ روپے مالیت کا مال مسروقہ اور اسلحہ برامت ملزمان ڈکیتی مضاحمت پر پارنگ کر کے شہریوں کو زخمی بھی کرتے تھے ایس پی سی آئی اے عثمان اجاز باجوا کی گفتگو ہمیں عوام کے خدمت کرنا ہے اس پر فخر ہونا چاہیے امانداری سے اور اخلاقی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے کام کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے کام کریں تو ملک کا نام روشن ہوگا ہر حال میں قانون کی پاسداری کرنا ہوگی غلط کام کرنے والوں کو استعظہ ملے گی سی سی پی او بی اے ناصر کا الحمرہ میں پولیس دربار سے خطاب سرٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیے زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آر کا نیمت خانہ دیپارٹمنٹل سٹور پر چھاپا تمام ریکارڈ کب سے ملے لیا سٹور انتظامیہ نے پچیس سے تیس لاکھ روزانہ کی سیل کو پندرہ لاکھ روپے ظاہر کر رکھا تھا تمام ریکارڈ کی چھانبین کے بعد ٹیکس کا تقمینا لگایا جائے گا ایف بی آر حکام پی ایچ اے کے بارہ خوش نصیب ملازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے جلانی پارک میں حج پیکج کی قراندازی کی تقریب شرطہ کی حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کو مبارک بار شتر مرک کا گوش چاہیے تو ویٹنری یونیورسٹری چلے آئیے میٹ شاپ کھل گئی شہریوں کے لیے شتر مرک کا گوش بارہ سو روپے کلو میں دستیاب میٹ شاپ پر گوش چار سو گرام آٹھ سو گرام اور ایک کلو کی پیکنگ میں دستیاب ہوگا سبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشن انٹی بائیوٹک عدویات کا بیجہ استعمال صحت کے لیے خطرناک ہے انٹی بائیوٹک کے حوالے سے ڈاکٹرز عالمی قوانین کو مدد نظر رکھیں گے سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوٹل میں پی ایم اے کی تقریب سے خطاب وزیر صحت کی زیر صدارت مہکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا بھی اجلاس ڈی ایچ کیو ہسپتال ملتان کے زیر تکمیل منصوبے کے لیے مزید پانچ کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی کینسر کی روک تھام کے لیے آگاہی ہے انتہائی ضروری پنجاب یونیورسٹری میں کینسر کے حوالے سے آگاہی واغ کا انعقاد جامعے کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اور طلبہ کی بھرپور شرکر متوازن غذا اور بروقت تشخیص سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے شرکہ کی آگاہی مہم کا مقصر پی ایس ایل فور کا میلا سجنے کو تیار شارجہ اور ابو زہبی میں ہونے والے میچوں کی آن لائن ٹکٹوں کی قریداری شروع دوسرے مرحلے میں دبئی، لاہور اور کراچی کے شائقین کے لیے ٹکٹ دستیاب ہوں گی لاہور میں ہونے والے پی ایس ایل میسز کی سیکیورٹی سے متعلق ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کی زیرستدارت جلاس امن امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا میک اپ بھالوں کی تراش خراش، مہندی اور ریبانڈنگ کے نت نئے انداز خواتین کو میک اپ کے جدید گرس سکھانے کے لیے جوہر ٹاؤن میں خصوصی ورک شاپ، پارٹی اور برائیڈل میک اپ کی تربیت بھی دی گئی گورنہ ہاؤس میں کوالی کی محفل، عشق حقیقی اور عشق مجازی پر مبنی شائرانہ قلام پیش کیا گیا رس کھولتی آوازوں نے شرکہ پر سہر تاری کر دیا محسن مجھے راس آئے گی شاید صدا آوار گی ہر وقت کا ہسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر اردو ادب کا دمکتہ چراب قادرل کرام شائر محسن نگپی کو دنیا سے رخصت ہوئے تائیس برس بھی گئے ان کا کلام اور شائری آج بھی ان کے ہونے کا پتا دیتی ہے